سینئر صحافی اور کالم نگار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ وفاق میں حکومت بنانے پر سب پارٹیوں کے پر جل رہے ہیں ایسے میں یا تو ایک گرینڈ مسالحتی مخلوط حکومت بنے یا پھر کوئی قربانی کا بکرا تلاش کیا جائے قربانی کا بکرا تو اس وقت شہبہ شریفی لگتے ہیں جو ہائیویڈ ریجیم دوم کی زینت بننے کو بے قرار ہیں لیکن عاصف علی زرداری ان کی مشکیں کسنے کو تیار بیٹھے ہیں اصل فیصلہ تو مقتدرہ نے کرنا ہے کہ اس نے سیاست سے پیچھے ہٹنا ہے یا پھر جاری سسٹم کو طول دیے جانا ہے اپنے ایک کالم میں امتیاز عالم نے کہا ہے کہ حالیہ انتخابات کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نونڈ لیگ اور تحریک انصاف اکسیتی بلبوتے پر خاموشی سے حکمت جازی میں مصروف ہو چلی ہیں مبینہ بڑی دھاندی کے خلاف سٹیٹ سجایا بھی ہے تو دارالحکومت کے بیچ کھڑے ہو کر تحریک انصاف نے دعویٰ تو تحریک انصاف نے ایک سو اسی نشستوں پر جیتنے کا کیا ہے اور وہ بھی فارم فورٹی فائیو یعنی پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ اور فارم فورٹی سوون یعنی مجموعی نتائج کے مابین مبینہ تفاوت کی بنیاد پر لیکن پچس حلکے ایسے ہیں جہاں رد کیے گئے ووٹ جیت کے مارجن سے زیادہ ہیں صرف پینسٹھ حلکوں میں تنازعہ ہے جہاں نونڈ لیگ اور پی ٹی آئی نے برابر نشست جیتی ہیں فافن کی ریپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے آزادوں نے 29.47 ووٹ لے کر سب سے بڑی عوامی تائید یا مینڈٹ آسل گیا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں نواز لیگ نے 23.1 ووٹ لیے ہیں جو تحریک انصاف سے کم ہیں اور پاکستان پیپرز پارٹی کو 13.68 ووٹ پڑے ہیں لیکن تینوں پارٹیوں کو پڑھنے والے ووٹ کل کاس کے گئے ووٹوں کا صرف 31.5 فیصد ہیں کویا تینوں جماعتیں مل کر بھی تمام رائے دہنڈگان کی ایک دہائی تعداد کا اعتماد بھی حاصل نہیں کر پائیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹیاں بہا مقالمے کے شو شرابے میں عوام کو ان کے اصل مسائل کے حل کے ایجنڈے پہ متحریک نہ کر پائیں گو کے ووٹر ٹرن آؤٹ قومی سملی کی 256 نشستوں پہ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 8.7 فیصد کم رہا لیکن اس دوران 22.2 ملین نائن نوجوان ووٹرز کی ریجسٹریشن کے باعث عددی اعتبار سے 58 لاکھ زیادہ ووٹرز ووٹ ڈالنے گئے جو عمران خان کی برطری کی بڑی وجہ بنے امتحال ظالم کی مطابق تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننے کے باعث انتخابی مہم انتہائی یک طرفہ رہی اور سیاسی ماحول نہ جمع تحریک انصاف والے دبک تو گئے لیکن آٹھ فروری کو ووٹ صرف خان کا نعرہ لے کر پولک سٹیشنوں پر چھا گئے نواز لیگ تو اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو موقع پرستی کی بھینٹ چڑھا کر ریاستی سرپرستی میں پنجاب میں میدان میں اتری جہاں اسے سولہ ماہ کی حکمتی بدعامالی کا خمیازہ بھگت نہ پڑا لیکن پنجاب میں نواز لیگ تیس آشاریہ چھ فیصد اور تحریک انصاف تیس آشاریہ ایک فیصد ووٹو کے حساب سے برابر برابر ہیں سن میں پیپلز پارٹی بڑے مارجن سے جیت گئی لیکن چوالیس آشاریہ پانچ فیصد ووٹو کے ساتھ کراچی میں متحدہ قومی موفمنٹ کی سترہ حلکوں میں مشکوک کامیابی قابل تفتیش ہے خیبر پختونخواہ میں جہاں ووٹو ٹرن آوٹ 49.5 فیصد کے ساتھ باقی سب صوبوں سے کم رہا وہاں تحریک انصاف پورے صوبے کو بہا لے گئی جس کی بڑی وجہ مختلف پارٹیوں کے ووٹو کی بہمی تقسیم ہے پھر بھی جمعیت علماء اسلام کے ووٹو کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ووٹ دو گناہ سے زیادہ ہیں امتیاز علم کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج پہ اب جو مناقشہ پڑا ہوا ہے وہ تبھی حل ہوگا جب الیکشن کمیشن فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 پر اٹھنے والے تمام اعتراضات کو دور کر دے گا لیکن سیاسی مقابلے میں ہر ہاری ہوئی پارٹی جیتی ہوئی پارٹی کے منڈٹ پر سوال اٹھاتی رہے گی جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے خبر پختونخواہ کے حوالے سے تحریک انصاف کو دوش دیا ہے لیکن مولانا نے عمران حکومت کے خلاف جنرل باجوہ اور پی ڈی ایم جماعتوں اور پی 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 کے مابین گرزیوڑ کے حوالے سے ایسا اعترافی بیان دیا ہے کہ ہر طرف ندامت بھری چیخ و پکار دور دور تک سنائی دی رہی ہے اس احساس گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ پارٹیوں کے مستند ترجمان اور بعض مشہور انکرز جنرل باجوہ سے معذرت خواہ دکھائی دئیے تہاں مولانا نے اپنے بیانات سے بھانمتی کے کمبے کی جو حکومتی ہنریہ تیار کی جا رہی تھی اس میں بڑا چھے ڈال دیا امتیاز عالم کے مطابق نہلے پہ دہلے کے مستاق مولانا فضل رحمان نے تحریک انصاف کو گلے لگا لیا ہے وہ تحریک انصاف جس نے ایک سابق عامر کے پوتے کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے میدان میں اتارا ہے اور پارلیمانی روایت کے مطابق تحریک انصاف کا حکم السازی کا پہلا حق ہے لیکن اکسریت کے لیے نمبر گیم کم ہے جس کا ازالہ صرف مخلوط حکومت کے لیے ماضی کے حریفوں میں سے کسی ایک دو کو ساتھ ملا کر کیا جا سکتا ہے مگر ابھی تک تو تحریک انصاف جارہا ناموٹ میں ہی لگتی ہے جس کے باعث اسے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا لیکن جس طرح وہ مولانا کے پاس کمک لینے گئی ہے ویسے ہی وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ کیوں بات چیت نہیں کر رہی سیاسی انتظام کے اخلاقی جواز کے لیے فاتح تحریک انصاف کو اگر حکمت بنانے دی جاتی ہے تو سیاسی بہران تحلیل ہو سکتا ہے بشرتے کہ عمران خان ایک طرف بلاول بھٹو سے صلاح کر لیں اور دوسری طرف مقتدرہ سیاسی خفت اٹھانے کے بعد جبل ہائیبرڈ ریجم دوم کی تشکیل کی دوسری غلطی سے اجتناب کرے مسلم لیگ نون پنجاب لے کر خوش پیپرز پارٹی سندھ لے کر اپنے آپ میں مگن اور تحریک انصاف پختونخواہ کی بلا شرکت غیر مالک پیر پگارا نے یہ کہہ کر کہ فولڈ سب سہسدانوں کو آزمان چکی مارشل اللہ کی دعوت دے دی ہے لیکن مرانا فیضر احمان نے مقتدرہ کو اس شاسے سے توبہ کرو کا نسخہ پیش کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا